بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ کر نماز پڑھنا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا عورت بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے اس کے لئے گنجائش ہے یا نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کون کون سی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے آدھا سواب ملتا ہے شریعت کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں بالکل مسئلہ کو واضح کر دوں گا آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ سمجھیں جن نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے ان نمازوں کو عورت کے لئے بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے اگر عورت بلا کسی مجبوری کے بلا کسی عذر کے بیٹھ کر ان نمازوں کو پڑھے گی تو عورت کی بھی نماز نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں ایسا نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں کیلئے ضروری ہے دونوں کیلئے حکم برابر ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے بارے میں رہا وہ مسئلہ کہ کون سی نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے اور کون سی نماز بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ذرا سمجھئے گا جو فرض نمازیں ہیں فرض نماز جیسے زہر کی چار رکعت فرض ہے اثر میں چار رکعت فرض ہے فجر میں دو رکعت فرض نماز ہے عسام میں چار رکعت فرض نماز ہے جو فرائز ہیں جیسا کہ مغرب کی نماز ہے تین رکعت ہے فرض فرض نماز ہیں ان کو کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے کوئی بلا عذر اگر بیٹھ کر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی دلائل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ تو فتاوہ عالمگیری میں جو رشیدیہ کے چھپی ہوئے ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر سکٹی نائن ہے انتر ہے البحر الرائق مجل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو نو پر ہے اس کے علاوہ ہر موضوع پہ حدیثیں موجود ہیں جو مسئلہ بتا رہا ہوں ان پہ حدیثیں موجود ہیں اور بہت تفصیلی کلام ہے اسی لئے میں وہ تفصیلی کلام پہ دلائل پہ جا نہیں رہا ہوں کیونکہ میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں آپ اگر مسئلہ سمجھ جائیں گے تو بہت ہے آپ کے لئے تو جو فرض نماز ہیں ان کو کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے سب کے لئے بیٹھ کے اگر پڑھیں گے نماز ہی نہیں ہوگی بغیر عذر کے مجبور ہو جائے کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا مجبور ہو گیا اب اس کے لئے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے مجبوری میں بغیر مجبوری کے فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے بالکل یہی مسئلہ کھڑے ہو کے پڑھنے کے بارے میں واجب نماز کے بارے میں بھی ہے جو نماز واجب ہیں اگر کوئی نظر مان لیتا ہے نماز پڑھنے کی یہ بھی واجب نماز ہے اس پر واجب ہے نماز پڑھنا نظر کی جو نماز ہے اسی طرح جو وطر کی نماز ہے یہ بھی واجب ہے کھڑے ہوکے پڑھنا ضروری ہے بیٹھ کر بلا عذر نہیں پڑھ سکتے اور بالکل یہی مسئلہ اختلاف کے ساتھ ہے لیکن راجح قول کے مطابق فجر کی سنت نماز کے بارے میں بھی ہے فجر کی سنت نماز بھی کھڑے ہوکے پڑھنا ضروری ہے اگر بیٹھ کر پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی ان کے علاوہ اور جتنی نمازیں ہیں سنتِ مؤکدہ ہیں سنتِ غیر مؤکدہ ہیں اور تراوی کی نماز ہے یہ سنت ہے اسراق کی ہے چاشت کی ہے عوابین کی ہے جتنی نمازیں ان کے علاوہ ہیں ان کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو آپ بغیر کسی مجبوری کے کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بلا عذر اس کو بیٹھ کر پڑھنا آپ کے لئے بالکل جائز ہے بلا کراحت جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہاں اتنا یاد رکھے گا اگر بلا مجبوری ان نمازوں کو آپ بیٹھ کر پڑھیں گے تو پھر آدھا سواب ملے گا مکمل سواب نہیں ملنے والا ان نمازوں کو جن کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کو تو پھر آپ کو مکمل سواب ملے گا اسی لئے یہ جو مسئلہ ہے جن کو بیٹھ کر پڑھنے کے میں کہہ رہا ہوں یہ سب کے لئے برابر مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے سب کے لئے برابر ہے بڑھوں کے لئے سب کے لئے لیکن ہاں اتنا ہے کہ ان میں جو سنتِ محقدہ ہیں ان کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے ان کو بیٹھ کر پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے لیکن کھڑے ہو کے پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ان میں جو ہے کچھ تاقید زیادہ ہیں بہر کیف یہ کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں مسئلہ نئے سمجھ پائیں کمیٹس میں پوچھیں نمبر کھلے عام نمبر دیا ہوں تاکہ آپ رابطہ کریں مسئلہ نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں یا پھر علماء سے رابطہ کریں مسئلہ جو نہیں سمجھ پائیں مسئلہ سمجھ پاتے ہیں بہت اچھا کام ہے نئے سمجھ پائیں تو ضرور بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہم لوگوں کا کام ہے سمجھانا اللہ تعالی آپ کو سمجھتا فرمائے آمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں